مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں چار سالہ انٹیگریڈڈ بی اے بی ایڈ بی ایسی بی ایڈ اور بی کوم بی ایڈ کورسز میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے ایسے طلبہ جنہوں نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے زیر احتمام نیشنل کامن انٹرنٹ ٹیسٹ دوہزار تیویس میں ریجسٹریشن کے دوران اردو یونیورسٹی کو منتخب کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہو وہ گیارہ تا اٹھارہ ستمبر یونیورسٹی کے ویب پورٹل پر ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پروفیسر ایم ونجر ڈیریکٹر نظامت داخلہ کے بموجب آن لائن فارم کی خانہ پوری کے وقت تو اردو کا ثبوت دسویں یا بارویں ستے پر اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہو یا اردو کو ایک مضمون کے طور پر پڑا ہو یا مماسل مدرسہ کورس کامیاب کیا ہو دسویں اور بارویں کے مارک شیٹ نسی ٹی ای کا نتیجہ وغیرہ اپلوڈ کرنا ہوگا منتخب امیدواروں کے فیرسٹ اتھارہ ستمبر کو جاری کی جائے گی بیس ستمبر کو اثنات کی تنقی ہوگی اکیس اور بائیس ستمبر کو فیز داخل کی جا سکتی ہے اور پتیس ستمبر سے کلاسز کا آغاز ہوگا تفصیلات یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے حرم مکی دنیا کی واحد عبادتگاہ ہے جہاں اتنی بھاری تعداد میں آبدین چوبیس گھنٹے موجود رہتے ہیں اس کی صاف صفائی اور منٹیننس بھی ایک بڑا چیلنج ہے اور حرم میں یہ کام آلہ ترین میار پر ہوتا ہے حال میں جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ مزید الحرم مکہ مکرمہ کی صفائی دن میں دس مرتبہ بیس منٹ میں کی جاتی ہے ذرائع کے مطابق مزید حرم انتظامیہ کے ماتحش شبہ صفائی کا کہنا ہے کہ ظاہرین کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود پندرہ سے بیس منٹ میں صفائی کا کام مکمل کا لیا جاتا ہے مطاف اور خان کعبہ کے اطراف کی صفائی میں دو سو کارکن حصہ لیتے ہیں حرمین شریفین انتظامیہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصاویر اور ویڈیو شیئر کی ہے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صفائی کارکنان انتہائی مستحدی کے ساتھ صفائی کا کام کر رہے ہیں صفائی کے کام میں ماحول دوست ایشیا استعمال کی جاتی ہے شروعات خان کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ سے ہوتی ہے جبکہ مطاف کی جھلائی کی شروعات تواف کرنے والوں کی سمسے کی جاتی ہے حجر اسماعیل اور شدبان کی صفائی ہوتی ہے حجر اسوت کو موطر کیا جاتا ہے رکن یمانی کو گیلے کپڑے سے صاف اور پھر موطر کیا جاتا ہے مخام ابراہیم کو بھی دھویا جاتا ہے صفائی کا مکمل ہونے کے بعد مزید حرم کے فرش کو خوشک اور موطر کیا جاتا ہے صفائی کارکنان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ ظاہرین کے تواف اور عبادات میں کسی خسم کا خلل نہ پیدا ہو یہ تمام کام تربیت یافتہ سعودی عملے کی نگرانی میں ہوتا ہے تلنگانہ ریاست میں اساتذہ کی خالی جائدادوں کو پور کرنے کے لیے ٹیچرز ریکرومنٹ ٹیسٹ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے محکمہ سکول ایڈکیشن نے ریاست بھر کے سرکاری اور لوکل باڈی سکولوں میں پانچ ہزار انوہد سکول اسسٹنٹ سیکنڈری گریڈ ٹیچرز لینگویج پنڈیت فیزیکل ایڈکیشن ٹیچرز کی جائدادوں پر بھرتی کے لیے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے آن لائن درخواست کا عمل اس ماہ کی بیس تاریخ سے شروع ہوگا اکیس اکٹوبر تک درخواست دے سکتے ہیں ٹی آٹی امتحان بیس سے تیس نومبر تک آن لائن منقض کیا جائے گا امتحانات ہیدرباد، رنگاریڈی، میدک، سنگاریڈی، محبوب نگر، نلگنڈا، نظام آباد، آدل آباد، کریم نگر، ورنگل اور کھمم میں منقض ہوں گے تلنگانہ بی جے پی کے موطل ایم ایل اے ٹی راجہ سنگھ نے چھ ستمبر کو ہریانہ کے حصار میں دائیں بازو کی ایک تنظیم کی جانب سے منقضہ ایک تقریب میں اشتیال انگیز بیانہ دے کر ایک بار پھر ہائی کورٹ کی زمانت کی شرائط کے خلاف فرض کی ہے اس تقریب کی ایک ویڈیو جو شوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کر رہی ہے راجہ سنگھ کو ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے میں ان لوگوں کا سرقلم کروں گا جو بھارت کو ہندو راشتہ بنانے کی راہ میں آئیں گے راجہ سنگھ نے تمام ہندووں پر زور دیا کہ وہ نام نہاد لو جہادیوں کے خلاف اہد لے اور زور دے کر کہا کہ ہندو عظم کا ہر قیمت پر تحافظ کیا جائے گا اس نے ہندوستان کو ایک ہندو اکثریتی ملک میں تبدیل کرنے کی اپنے ارادے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی طاقت اسے ہونے سے نہیں روک سکتی راجہ سنگھ نے ہندووں کے خلاف بولنے والوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی ہندووں کے خلاف بولے گا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے میں ان لوگوں کو زبا کروں گا جو غزوہ ہند چاہتے ہیں اس نے مدرسوں کو بھی تنخیط کا نشانہ بنایا ان پر پتھراؤ اور دیگر غیر خانونی سرگرمیوں کی تربیت دینے کا الزام لگایا اس نے مدرسے کی سرگرمیوں کو روکنے میں آسام کے چیف نیسٹر کے اقدامات کی تعریف کی راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ مسلم بچوں کو پانچ سال کی عمر سے پارلیمنٹ پر حملہ کرنے بم نسک کرنے اور مدرسوں میں دیگر تباہ کن سرگرمیاں کرنے کی تربیت دی جاتی ہے مدرسوں کو تباہ کرنے سے ہندو طوا کو بچانے کا آدھا کام ہو جائے گا راجہ سنگھ نے مزید کہا کہ ہندو بچے ملک میں تبھی فخر سے چل سکیں گے اگر مسلمانوں اور رسائیوں کو ختم کر دیا جائے مسلمانوں کو گول ٹوپی والے کہہ کر تضحیق آمیز انداز میں مخاطب کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے الزام لگایا کہ نوح میں ہونے والا تشدد مسلمانوں کا ایک منصوبہ بن حملہ تھا جس کا مقصد ہندو مذہب میں خلل ڈالنا تھا جو تم سناتنی کو ختم کرنے کی سوچ رکھتے ہو تم کیا تمہارے پوروہ جی یا ساتھ پستے بھی سناتنی دھرم کو ختم نہیں کر سکتی اور بھارت میں جو بھی وقتی پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے سناتنی ہندو ہوتا ہے اس کے بعد میں وہ اپنا دھرم بدلتا ہے اور یہ سٹیلنگ کے بیٹے کی بات میں بھارت کے ہندو کو کہنا چاہوں گا کہ ایسے وقتی کو سبق سکھا ہے اور تمیل نادو میں آج جتنے پراشین مندریں ہیں مٹھ ہیں میں سماساؤں کسی راج میں نہیں ہیں ہزار ہزار سال پانچ پانچ سو سال پرانے مٹ مندر تمیل نادو میں ہے پراشین مندر تمیل نادو میں ہے یعنی سب سے زیادہ سٹرونگ اگر سناتنی ہندو دھرم ہے تو وہ تمیل نادو میں ہے تو تمیل نادو کے ہندو کیا سوستہی وشیفت میں تمیل نادو کے ہندووں سے کہنا چاہوں گا کہ ایسے راج نتاؤں کے بیٹے کو سبق سکھا ہے تمیل نادو کے ہر وہ ہندو ہیدربان میں 18 ستمبر کو گنیش مورتیاں بٹھائی جائیں گی اور 18 ستمبر کو مورتیوں کا ویسرجن عمل میں آئے گا کمیشنر پولیس ہیدربان سیوی آنند نے کہا کہ تمام سرکاری محکموں اور گنیش سمیتی کے اشتراک سے پرامن ماحول میں تہوار کے نخات کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں گنیش مندپوں کے آرگنائزر سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ مورتیاں بٹھانے کے تعلق سے پولیس کو اطلاع دیں اور ویسرجن کے لیے جس روٹ سے مورتیوں کو لے جایا جائے گا اس روٹ کو بھی اطلاع دی جائے گویشتہ سال 10 فٹ بلند سے زائد 15000 مورتیوں کا ویسرجن عمل میں آیا تھا جبکہ چھوٹی مورتیوں کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے ہیدربان میں اقدام خود سوزی کرنے والے ایک ہوم گارڈ کی موت ہو گئی یہ واقعہ دو روز خبر شاہ انعید گنج پولیس ٹیشن کے حدود میں پیش آیا تھا پرانے شہر میں واقع چندرائن گھٹا ٹرافک پولیس ٹیشن سے وابستہ ہوم گارڈ رویندر نے منگل کی شام گوشہ محل ہوم گارڈ ہیڈ آفیس کے سامنے اپنے جسم پر پیٹرول شڑک کر آگ لگا لی تھی اسے ساٹھ فیصد جلسی ہوئی حالت میں علاج کے لیے پہلے عثمانیہ اور بعد میں اپولو ہسپٹل لے جایا گیا جہاں وہ زیرے علاج تھا علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی ہوم گارڈ نے تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر پر یہ خدم اٹھایا تھا حیدرباد کے مزافات میں کمسن بچے کا سر اہنی گیٹ کی سلاقوں کے درمیان پھز گیا تھا یہ واقعہ میر پٹ میں واقعہ سیررنس پارک میں پیش آیا کل ایک خاتون ماننگ واک کے لیے اپنے چھوٹے بچے کی ساتھ پارک کے پاس گئی ہوئی تھی جو کافی دنوں سے بند ہے خاتون کا بیٹا اہنی گیٹ کی دو سلاقوں کے درمیان سے پارک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا سر سلاقوں کے درمیان پھنس گیا اور وہ رونے لگا وہاں موجود افراد نے کافی کوششوں کے بعد لڑکے کا سر گیٹ سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ریاست تلنگانہ کے زلن الگنڈا میں خانگی بس میں خق لگنے کا واقعہ پیش آیا جمعیرات کی رات خانگی ٹریولز کی بس ہیدراباد کے افضل گنج سے روانہ ہوئی تھی اچانک راستے میں بس کا ٹیر پھٹ پڑا اور اس کے بعد اچانک بس کو آگ لگ گئی ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس کو روک دیا اور سوئے ہوئے مسافرین کو نیند سے جگایا جس کے نتیجے میں بس میں سوار چھبیس مسافرین فوری طور پر بس سے اتر گئے اور ایک بڑا حاصل ٹل گیا یہ حاصل مہربل گڑا کے خریب کرشنپورم کے پاس پیش آیا یو اے ڈی اے آئی نے کہا ہے کہ آدھار کارٹ کو ہر دس سال بعد اپ ڈیٹ کیا جانا چاہیے جس کے پیش نظر یو آئی ڈی اے آئی نے ایک بار پھر آدھار آن لائن اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ کو بڑا دیا ہے آخری تاریخ اس ماہ کی چودہ تاریخ کو ختم ہونے والی تھی لیکن تازہ فیصلے کے بعد مفت آدھار اپ ڈیٹ کی آخری تاریخ مزید تین ماہ کے لیے بڑھا دی ہے اگر آپ کو اس آخری تاریخ کے بعد اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو فیس ادا کرنی ہوگی آدھار کی تفصیلات کے اندراج کے حصے کے طور پر جنس تاریخ پیدائش پتہ وغیرہ کی تفصیلات مخصوص آخری تاریخ تک مفت اپ ڈیٹ کی جا سکتی ہے یو آئی ڈی اے آئی نے مشورہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے دس سال پہلے آدھار لیا ہے وہ اپنی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کریں جنہوں نے کئی برسوں سے اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے انہیں اس مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس کے لیے شہریوں کو شناقتی ثبوت اور ایڈریس پروف دستاویزات اپلوڈ کرنے ہوں گے جو لوگ آدھار کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ مائی آدھار پورٹل پر جائیں دستاویز اپ ڈیٹ سیکشن میں نام جنس تاریخ پیدائش پتہ کے اختیارات میں آپ کو مطلوبہ آپشن منتخب کریں پھر اپ ڈیٹ آدھار آن لائن آپشن کو منتخب کریں اگر آپ ضروری دستاویزات اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو چودہ ہنسوں کا اپ ڈیٹ درخواست نمبر ملے گا اس کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آدھار اپ ڈیٹ کا سٹالز کیا ہے دستاویز اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں